بلاتی و آداب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہنگی ہے آج میں آپ کے لئے لگا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹینٹھ کا ٹینٹھ کلاس کے بچوں کے لئے یہ ٹی اے میں ہے ہندوستانی سخافت اور ورثہ دو سو تئیس ٹی اے میں اور یہ دو ہزار تئیس جو جولائی میں آپ کا جمع ہونا ہے اکتوبر نومبر میں جن کے پیپر ہے ان کے لئے اس کی پی ڈی ایف بھی مل جائے گی آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے ڈسکرپشن میں اور آپ اسائیمنٹ ہو ٹریکٹیکل ہو نوٹس ہو یا کسی بھی طرح کی جو ہے گائیڈ ہو ہیلپ گائیڈ آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو وہ مل جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے پہلا اس میں دو پارٹ ہوں گے دو میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں جو ہے ایک کر کے دکھا رہا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے تو میں نے علیف کر آیا ثقافتی شناخت پر ایک مختصر نوٹ لکھئے تو لائن چھوڑ کے لکھئے گا صاف سترہ لائن کیچ لیے گا اچھے سے وہ بنائیے تو اس میں لگائے کہ ثقافتی شناخت جو ہے ہماری ثقافتی شناخت مختلف اناثر مثلاً مذہب اور فٹے برمبنی ہے اس کے نتیجے میں ہر اندوستانی کی کسیر شناختیں ہیں ان میں سے کون سی شناخت وقت کے مطابق اوبرتی ہے اور دوسری شناختوں پر محیط ہوتی ہے اس کا انحصار اس سیاسی سماجی یا معاشی سیاق و سباق پر ہے جس میں فرد اپنے آپ کو پاتا ہے چنانچہ ہر فرد اور دوسروں کے درمیان کچھ نہ کچھ مشترک ہوتا ہے لیکن دوسرے پہلو کے لحاظ سے وہ دوسروں سے کافی حد تک مختلف ہو سکتا ہے اسی کو سخافتی شناخت کہتے ہیں پہلے سوال کا آپ کو چھ سوال آتے ہیں اس میں اور آسانی سے آپ کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے جیسے پہلا سوال ہے کرونہ وستی کے زمانے میں بقتی تیرک پر ایک مختصر نوٹ لکھے تو اس کا جواب ہے کہ بقتی تیرک کا فروغ ساتوی سے باروی صدی کے دوران تم ان لادوں میں ہوا اس کی اککاسی جو ہے وہ شیف بھکتوں کی جذباتی گیتوں سے ہوتی ہیں شیف بھکتوں کی جذباتی گیتوں سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ الورو یعنی وشب بھکتوں کی بجنوں میں بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے یہ بھک دھرم کو محض بیچین رسمی پوجہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کو دیوتا اور اس کے پجاریوں کے درمیان ایک کرشمانہ اور محبت آمیز بندھن کے طور پر دیکھتے مطلب وہ ان رسمات کو بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں یہ تو سکون کا ذریعہ انہوں نے اپنے گیتوں اور بھجنوں کو میتامی زبانوں تمیل اور تیلگو میں لکھوا اور اس طرح میں بہت سے لوگوں کو اپنی تصورات اور خیالات سے متاثر کر سکے دوسرے کا سوال آپ یہاں تک لکھ دیں گے تیسرا اس کے اندر ہے کہ دس جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دینا تو اس میں بھی جو ہے علیف کرائے گئے سلطنت دیلی کے دور حکومت میں یادگاری عمارتوں کی تعمیر کے بارے میں مختصراً بیان لکھے تو اس کا جواب ہے کہ دیلی سلطنت تیروی صدی اسوی میں ترکوں کی آمد کے ساتھ ایران عرب اور وستی اشیاء کے فن تعمیر کی نئی تقنیق ہندوستان آئی ان عمارتوں کی انجینئرنگ خصوصیت گمبت محرابے اور مینار تھے بادشاہوں کے ذریعے تعمیر کردہ محلات مساجد اور مغبروں میں یہ خصوصیات موجود تھے اور ان خصوصیات کے ساتھ فن تعمیر کے خصوصیات کا مزاج بھی ملتا ہے اس نئے امتیاز سے تعمیرات کا ایک نیا انداز حاصل ہوا اس دور عمارتوں کا نام دزل ہے اس دور کی عمارتوں کا نام دزل ہے پہلی عمارت یہ ہے مسجد قوت الاسلام دوسری قطم منار دیلی کا حوث خاص فروز تغلق کا مغبرہ اور تغلق آباد کے قلعے کچھ دیگر مثال ہیں اس کے بعد اسی میں ہی ہے موسمی حالات فصلوں کے وقت گولنے اور ان کا انتخاب کرنا بارش کے نمونے نہیں ہے نہیں ہے یہ جو ہے کچھ اور ہے یہ اس کا نہیں اس کا جو ہے یہاں پہ یہ سوال ہے کہ درزل میں سے جو ہے کسی ایک سوال کے بارے میں آپ کو سو سے دیور سو الفاظ یعنی ایک سو پچاس الفاظ میں علم فلقیات کے میدان میں آریہ بٹا کے اشتراک کے بارے میں ذکر کیجئے تو یہاں پہ آریہ بٹا پانچوی ستیسوی کے ریاضی ماہرین فلقیات ماہرین ستارہ سناشی اور طبیب ٹھیک ہے آریہ بٹا نے سائنس کے میدان اور خاص طور پر علم فلقیات کے میدان میں فہم و فراست سے ایک بڑا حصہ ادا کیا قدیم اندوستان میں علم فلقیات کافی ترقی آفتہ تھا اس کو گوگل شاستر گا جاتا ہے گوگل نالندہ میں ایک مشہور ایزرو مشہور ایبروزو پڑی ہے جہاں آریہ بٹا نے تعلیم حاصل اس دور میں علم فلقیات اپنے عروج پڑھتا اور ہمارے پرکھوں کو اس پر فخر تھا جو ہمارے پرکھتے بزرگتے ہیں علم فلقیات کے فروق کا مقصد درست کلینڈر کی تیاری اور موسمی حالات فصلوں کے فصلوں کو وقت بولنے ان کا انتخاب کرنے کہ بارش کے نمونے کی سوچگو موسم اور تیواروں کے لئے درست تاریخوں کا تائین کرنا بحری جہاز رانے کے لئے درست وقت کا تائین کرنا اور علم نجوم کے لئے ذاچی تیار کرنا تھا اور عام نظریہ کی ترتید کرتے ہوئے ہمارے سیارہ زمین اجل ساگی تھے آریہ بٹا نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین گولے اور اپنے مہور پر گردش کرتی ہے اور اپنے اس نئے وضاحت کی یہ سورج کا مشرق سے دکھائی دینا اور مغرب کی طرف شروع کرنا بے اصل ہے اس نے شمسی اور قمری گروہ کے بارے میں کے بارے میں سائنسی نظریہ پیش گیا اس نے وضاحت کی کہ کرن لگنے کی وجہ راہوں اور کیسو نہیں اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خلا میں بیجے دے اندوستان کا پہلا سیٹلائٹ کو آریہ بٹا کے نام سے کیوں منصوب کیا جاتا ہے اس کے بعد پانچوں سوال ہے کہ دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا سو سے دیر سو الفاظ میں دیئے کہ اندوستانی سماج کے موجودہ ڈھاچے میں خواتین کی برابر کا جائزہ کی تو اس کا جو ہے یہ آپ لکھیں گے کہ ہمارے آئین نے ہر میدان میں مردوں اور اردوں کو مساوی حقوق دیئے آج اردوں کو رائے شماری وراثت املاک اور حقوق حاصل ہے دراصل آئین میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عوام کے کمزور طبقات کے مفاد پر خصوصی توجہ کو بڑھا آیا جائے اردوں کے مفادات کو فروق دینے کے لئے آزادی کے بعد سے کئی قوانین منظور کیے گئے یہ قوانین شادی املاک میں وراثت تین طلاق جہیز وغیرہ سے تعلق ہیں انیس سو چھتر میں یقصہ کام کے لئے عورتوں اور مردوں کو یقصہ معافضے سے متعلق مساوی معافضہ ایکٹ منظور کیا گیا حکومت نے حالی میں بچوں کے تحفظ ورام کرنے کی غرص سے ایک اسکیم کا آغاز کیا اس اسکیم کو لادلی کہا جاتا ہے جس میں بچی کی پیدائش کے وقت ایک رقم مقتص کر دی جاتی ہے جب اٹھار سال کی ہونے پر حاصل کر سکتی ہے اس کے بعد اس رقم کو لڑکی کی پڑھائی ہے اس کی شادی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی دوسری اسکیم زیچہ بچہ اسکیم اسکیم کے تحر حکومت بچی کی پیدائش کی ذمہ داری اٹھاتی ہے اور اس کی پرورش پر داخت کے لئے تمام طبعی اخراجات کو پرداشت کر دی تاہم سہولیات کے باوجود عورت تو آج بھی وسیع پیمانے پر استحصار کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس کے بعد اس کا آخری جو ہے وہ سوال ہے کہ مندہ زیل میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ تیار گئی ہے دس زیل میں دی گئی ٹیبل کے مطابق ویدک اور ماباد ویدک عدب پر ایک تفصیلی ریپورٹ کی تو یہاں پہ ویدک ماباد ویدک دونوں کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے ویدک دور یا ویدک دور پندرہ سو اندوستان کی تاریخ کا کاسی کے آخری دور اپتدائی لوہے دور کا دور جب ویدی قدب بمشور ویدی برے سغیر میں یا شہر وادی سنگھ کی تیجیب کے قاتل میں اور دوسری شہری ناری کے درمیان قیام جس کا آغاز بستی گنگا کے میدان میں ہوا تھا سولہ چھے سو قبل مسیح وید مذہبی مستون میں جنہوں نے جدید ہندو مت کی بنیاد رکھی جس نے سلطنت میں بھی ترقی گی ویدوں میں اس دور کی زندہی کی تفصیلات موجود ہیں جنہیں تاریخی سمجھا جاتا ہے اور اس دور پہ سمجھنے کے لئے بنیاد ہی ذریعہ ہے یہ دستاویزات متعلق آثار قدیمہ کے ریکورٹ کے ساتھ ویدک ثقافت کی ترقی کا سراغ لگانے اور اندازہ لگانے کی اجازت دیتی ماباد ویدی قدم ہمارے دو عظیم رزمی رامائن اور تدائی طور پر اس کو سنسکرٹ میں لکھا گیا تھا اور اس میں آٹھ ہزار شلوک تھے اور اس کے جے یا فتح سے تعلق رکھنے والے مجموع کہا جاتا تھا دور جدید میں سوامی ویدکان بال گنگا در تلق اور مہاتمہ گاندی نے اور دوسرے گئی رہنمائے نے آزادی ان کی تعلق میں ہندوستان کی ذہنی ترقی پیدا کرنے کے لئے اس کے شلوکوں کا حوالہ دیا اور اس کی خاص وجہ یہ دی کہ بھگوت گیتہ انسانی عمل کی مصبت حیثیت کے بارے میں بات کرتی ہے آپ اس حقیقت سے محفوظ ہوں گے کہ آج کی دنیا میں سبھی اہم زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور یہ بھی ماباز ویدی دور کا حدد ہے تو یہ میں آج آپ کو تی اے میں اندوستان سخافت ورسہ میں کرا دیا ہے جو کہ آپ کا جولائی 31 جولائی 2023 میں جمع ہوگا اور آپ کو اس کے پی ڈی ایف چاہی کر سکتے پریکٹیگل اور جیتنی بھی چیز آپ کو دو چاہی آپ ہم سے حاصل کر سکتے آن لائن کلاس بھی آف لائن بھی ہے آپ چاہے cbsc کلاس لینے اور چاہے نائس کی لینے جو بھی آپ کو دیکھ ویڈیو پسند آتی ایک ٹھوٹا سا لائک تو منت بھی شکریہ